اسلام علیکم ناظرین میں محمد آدین آپ سبھی کا اپنا چینل اسلامی کی ریجینی میں بہت بہت استقبال کرتے ہیں اور اگر آپ مدرسہ بول کی طرف سے کوئی بھی اپ ڈیٹ سب سے پہلے پانا چاہتے ہیں اور سب سے پہلے سننا چاہتے ہیں اور سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سبھی کا اسلامی کی ریجینی چینل فورا لے آتا ہے نیوز اپ ڈیٹ اور اسی لیے میں آپ سبھی سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ اپنا چینل اسلامی کی ریجینی کو ضرور سبسکرائب اور شیئر کرنا چاہتے ہیں اسلام علیکم ناظرین پھر سے آپ سبھی کے لیے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور یہ خوش خبری دینے کے لیے آج حاضر ہوا ہوں کیونکہ بیہار مدرسہ بورٹ کی طرف سے بہت بڑی تاریخ میں توسیہ یعنی بڑھا پا دیا گیا ہے کہ ڈیٹ کو بڑھا دیا گیا ہے تو دیکھئے بیہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورٹ پٹنا اعلانیہ دیکھئے کیا کہہ رہا ہے درجہ وستانیہ فوقانیہ اور مولوی امتحانہ دوہزار اکیس کے امتحان فورم پور کرنے کی تاریخ میں توسیہ یعنی جو بھی حضرات وستانیہ فوقانیہ اور مولوی کے فوم بھرنے کی فوم بھر رہے تھے اور اس میں جو ہے کوئی امیدوار چھٹ گئے ہوں گے تو ان کے لیے بہت بڑی خوش خبری یہ ہے کہ اب تاریخ بڑھا دیا ہے مدرسہ کی ذمہ داروں امیدواروں اور گارجن حضرات کی گزارش پر صوبہ میں باہر کی وجہ کر درجہ وستانیہ فوقانیہ مولوی امتحانہ دوہزار اکیس کے فوم پور کرنے کی تاریخ میں توسیہ کی جائے رہی ہے کہ بیس دس دوہزار اکیس تک بڑھا دیا گیا ہے یعنی بیس اکٹوبر دوہزار اکیس تک آپ فوم بھر سکتے ہیں ان کے بعد نوٹ میں دیکھے کیا کہا رہا ہے پرائیوٹ امیدوار اجازت حاصل ہونے کے بعد مورخہ گیارہ دس دوہزار بیس سے بیس دس دوہزار بیس تک فوم پور کریں گے صدر مدرس پرنسپل کو ہدایت دی جاتی ہے کہ طلبہ و طالبات سے بورڈ کے ذریعہ متعین فیصی حاصل کرے یعنی جتنا فیص بورڈ نے متعین کر دیا ہے کہ دو سو روپے لینا ہے تو دو سو ہی لینا ہے ایک سو لینا ہے تو ایک سو ایک روپے آپ نہیں لے سکتے ہیں نہیں تو اضافی رقم وصولی کرنے کی طلاع موصول ہونے پر ہی ان پر کارروائی کی جائے گی یہ چیئرمین کا کہنا ہے کہ اگر آپ بورڈ کے دوارہ متعین فیص سے زیادہ روپیہ لیتے ہیں تو آپ پر کارروائی کی جا سکتی ہے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی میں یہی آپ سب سے غدارش کروں گا عارض کروں گا اور عارض کرتا ہوں کہ میرے اسلامی کی ریجیننگ چینل کو ضرور سبسکرائب اور ضرور شیئر کیجئے پھر اگلے ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لیے خدا حافظ السلام علیکم